گناہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے نُقِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُقْتَتُن سَوْدَا اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے وہ نکتہ اس کے دل پہ لگ گیا اب اگر وہ توبہ کر لیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس نکتے کو ساپ کر دیتا ہے اس کا دل پھر سیئے جاتا ہے لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا بلکہ مزید گناہ کرتا ہے تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سیاہی پھیلتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے مُرْبَادًا كَلْكُوزِ مُجَخِّيًا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں حدیث کے انسان کا دل پھر ایسا ہو جاتا ہے اور آپ نے فرمایا کہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے ایسا برطن کی طرح ایسا مشکیزے کی طرح جس کے اندر بس پانی جاتا رہتا ہے جو ابزوب کرتا رہتا ہے چیزوں کو جس میں کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہے جو پریزرب نہیں کر سکتا کوئی چیز اور آپ نے کہا کہ اس کی حالت کیا ہوتی اس کی نشانی کیا ہے کہ اس کو اچھائی اچھائی نہیں لگتی اور برائی برائی نہیں لگتی یہ بہت بڑی بات ہے ذرا اس پر غور کریں آپ کو پتہ ہے ہم میں سے اکثر لوگ جو اچھائی ہیں نا ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں نا تو ہم اس کی خوشی ملتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں کیا ہوتا ہے موٹیویشن ملتی ہے ہم کیا کرتے ہیں مزید کوئی کام کرتے ہیں اور اگر ہم کوئی برائی کا کام کریں تو کیا ہوتا ہے ہمیں گلٹ ہوتا ہے پچتاوہ ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ انسان کا گلٹ بھی ختم ہو جاتا ہے اور جو اچھے کام کرنے کی لذت اور مٹھاس ہوتی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے وہ اچھا کام کرتا ہے اس کو کوئی پلیجر نہیں کوئی خوشی نہیں محسوس ہوتی اور اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو جیسے حدیث میں آتا ہے وہ ایسے یہ ہے جیسے کہ ناک میں مکھی بیٹھ گیا اس کو اڑا دی اس کو کوئی پتہ نہیں چلا کسی لیبل پر اس نے ایفیکٹ نہیں کیا اس کو تو نہ اس کو اچھائی اچھائی نہیں لگتی برائی برائی اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ انسان کو اچھائی پہ لذت نہیں فیل ہوتی خوشی نہیں محسوس ہوتی اور برائی پہ انسان کو تکلیف نہیں ہوتی گناہ کر کر کے اس کا دل ایسا سخت ہو جاتا ہے ایسا سیاہ ہو جاتا ہے ایسا زنگ لگ جاتا ہے اس کو گلٹ نہیں ہوتا وہ اثر نہیں ہوتا دل کے اوپر تو اس کا مائن تو اس چیز کو قبول کر رہا ہوتا لیکن اس کا دل کسی بھی لیبل پر انفلنس نہیں ہو رہا تھا جیسے سیریل کیلرز ہوتے ہیں سیریل کیلرز کیا ہوتے ہیں وہ جس کل اللہ معاف کرے پھر ایک وقت آتا ہے کہ برائی ان کو اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ پہلے 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 دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فروائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فروائی ایک دل ہوتا ہے جو سفید ہوتا ہے جو توبہ کرتا ہے اور جو فتنوں کو ریزیسٹ کرتا ہے جب اس کے اوپر کوئی شہوات اس کے دل میں کوئی برائی آتی ہے کوئی گناہ آتا ہے دل میں تو وہ چیز کیا کرتے ہیں اس کو ریزیسٹ کرتا ہے یہاں تک کہ وہ سفید پتھر کی طرح سٹرونگ دل ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توعرض الفتن وعلى القلوب فتنے دل کو پیش کیے جاتے ہیں ڈیزائرز اور ڈاؤٹس دل پر آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیثے میں پتا چلا کہ جو بندہ ان فتنوں کو ان ڈیزائرز کو رپل کرتا ہے نیک سے نیک شخص بھی اس کا بھی دل چاہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رپل کرتا ہے ان فتنوں کو ان ڈیزائرز کو جو دل کہتا ہے نہیں I have to stand on my grounds I cannot let myself go سلف کنٹرول کو سلف ڈسپلن کو پرائٹس کرتا ہے پھر وہ ایک وقت آتا ہے اللہ اس کو ایسی ایبیلٹی دے دیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ اتنا سٹرونگ ہو جاتا ہے کہ کوئی فتنہ جو ہے دنیا کے اندر کوئی فتنہ ایسا نہیں ہوتا جو اس کو اثر کر سکے انفلونس کر سکے